جاتے ہوئے وفات ہوگی تو آج قبول ہو جائے گا نہیں یہ نہیں ہوگا آپ ایک ہم آج کو لینے جا رہی ہے پلیز اس کو دو باتوں کو الگ الگ رکھیں توبہ سکفار میں نہیں سننا چاہتا یہ بات آج سے بڑا کوئی کام نہیں میں ایسی بات نہیں سننا چاہتا آج ہی بڑا کام ہے توبہ نوزباللہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ ماف کرے لیکن نہیں میں نہیں سن سکتا یہ بات نہیں نہیں سوری سوری نہیں نہیں رانہ صاحب پلیز اب یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتانا ہے اب یہ تو شرک ہے نا جو آپ کر رہے ہیں یہ مت کریں گفتگو یہ شرک ہے یہ شرکیہ کلام ہے یہ تیز مت کریں میں آپ کو ایک برس کر رہا ہوں یہ حقیقت ہے آپ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرے گا کون گناہ کار ہے کون نہیں ہے یہ میرا یا آپ کا کام نہیں ہے اتنا تیز ہمیں نہ بتائیں ہمیں بھی پتا ہے یہ پاکستان کی بقا کے لئے نکلنا جو ہے یہ اس سے بڑا جو ہے وہ کوئی مقدس کام اور ہو رہی سکتے جب نکلے تھے دھرنا دینے کے لئے اور ملک کو بند کرنے کے لئے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ میں ملک کی بقا کے لئے نکلاؤں اور اصل جمہوریت بحال کرنے کے لئے نکلاؤں تو رانہ صاحب ہر کو یہ کہتا ہے لیکن میرے خواہ سے اس کوئی چیز سے نہ کمپیر کریں کہ یہ حد سے بڑا کام ہے آپ کے لیڈر ہیں آپ محبت میں نکلیں ٹھیک ہے لیکن یہ یہ غلط ہے میرے خواہ سے کہتا ہے کہ یہ حد سے بڑا کام ہے عشق جب بھڑکتا ہے تو پھر اللہ کے دیدار کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ حج ہے اللہ کی ملکہ عاشق شاتا ہے محبوب سے ملوں معشوق سے ملوں تو حج اس کی تکمیل ہے لہٰذا حج میں جا رہے ہو تو اللہ کہتا ہے حج تو عشق کا سفر ہے تو عاشق بن گیا نا یہ جبہ پہن کرتا ہے اب جبہ اتار کے آ اب کفن باندھ کے آ کفن پہن کے آ ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے پکڑے اتار دے توپے اتار دے سرما نہیں لگانا خوشبو نہیں لگانا کنگی نہیں کرنی خوشبو دار تیل نہیں لگانا سابن نہیں لگانا جوہیں نہیں مارنی مل نہیں اتارنی کیوں عاشق بن گیا دیوانہ بن گیا تواف کیا ہے تواف کیا ہے محبوب کے ڈھونڈ محبوب کی طلا کتھے کتھے اہو دا گھرتا آگیا ہے آپ کتھے 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 تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا نماز میں پڑھتا ہوں تو آپ کہیں گے مولنہ عبادت کرنے قرآن میں پڑھتا ہوں تو لوگ کہیں گے عبادت ہو رہی تصویح پڑھتا ہوں لوگ کہیں گے عبادت ہو رہی دعا مانگتا ہوں لوگ کہیں گے عبادت ہو رہی اور دو چادریں باندھ کے تواف کے چکر لگا رہا ہوں تو جس کو دین کا نہیں پتا وہ کہہ گا اے کیوں دوڑی جاندہ ہے انہوں ہوگی یہ مجھے بتاؤ یہ عاشق ہے یہ دیوانہ ہے یہ لبیک لبیک پکار رہا ہے اللہ کہتا ہے بادشاہی مسجد میں آؤ آہستہ آہستہ بولو آہستہ آہستہ بولو مجھے آہستہ آہستہ پکارو اور جب میرے بڑے گھر میں آؤ تو آپ عاشق بن کے بولو چیخو پکارو لبیک اللہم لبیک اب آہستہ نہیں بولنا آہستہ بن کے دیوانہ بن کے چیخنا ہے میں آپ کو اللہ کے عشق کی طرف کھینچ رہا ہوں کہ روزہ اللہ کا عاشق بناتا ہے اللہ پہ مرمٹنا سکھاتا ہے جب بھوک اس کے لئے پیاس اس کے لئے اور بیوی کو چھوڑا اس کے لئے تو جان دینا آسان ہو جاتا ہے اور حج اللہ کی ملاقات ہے بے قرار کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے اس لئے اللہ نے بیت اللہ مکہ کو ویران نہ سبزہ نہ پانی نہ سایا تاکہ جو مکہ آئے اللہ کی تلم میں آئے پیسے کی تلم میں نہ آئے پانی کی تلم میں نہ آئے روٹی کی تلم میں نہ آئے عاشق بن کے آئے عاشق بن کے آئے ایک لڑکی رات کو بیت اللہ کا تواف کر رہی اور شیر پڑھ رہی ابل حب ان یخفا وقم قد قتمتہو فأسبح اندی قد اناخ وطنبا میں نے محبت کو جھٹکا لاکھ جھٹکا پر اس نے ڈیرے ڈال دیئے خیمیں کڑ دیئے ترامبیں کھینش دی کلے ٹھوک دیئے تو جنید بغدادی جیسی ہستی تواف کر رہے تھے ان کے کان میں شیر پڑے اوہ اوہ کہنے اوہ بچی اوہ بیٹی بیت اللہ میں کیا کہہ رہی ہے اس نے ایسے دیکھا کہنے گی غلط نہ سمجھنا لولت تقالم احجر عنتی بالوصنی جس رب کی محبت نے رات کو تمہیں یہاں گھمایا ہے اسی کی عشق نے مجھے یہاں گھمایا ہے میرا یہ عشق میرے مولا سے ہے یہ خیمیں میرے اللہ کی محبت نے گاڑے ہیں یہ تنابیں میرے اللہ کی محبت نے کھینچیے ہیں پھر وہ لڑکی وہ بدنیں کیا تھی جنید جیسی ہستی سے کس کا تواف کر رہے ہو نوجوان بچی اور یہ صوفیاء کے سردار کس کا تواف کر رہے ہو فرمایا بیت اللہ کا وہ زور سے ہنسی اور آسمان کو دیکھا واہ میرے رب یہ تیرے کیسے دیوانے بندے جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا تواف کر رہے ہیں تجھے چھوڑ کے پتھروں کا تواف کر رہے ہیں جنید کہتا ہے میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا اور لڑکی جا چکی تھی ہوش آیا تو لڑکی جا چکی تھی حج اپنی اصل میں اللہ کی ملاقات کا یہ تھوڑی سی ترتیب ہے اس کو کلمہ معرفت کہتے ہیں پہچان کہ میری سفیرہ صاحب کی ملاقات ہوئی پہچان ہوگئی پہچان سے ایک مناسبت پیدا ہوتا ہے یہ پہچان آگے تعلق میں تبدیل ہو اس کے لئے دوسرا عمل ہے نماز کہ نماز سلطن بین العبد ورب نماز بندے اور رب کے درمیان جوڑ پیدا کرتی ہے اور اس تعارف کو تعلق میں تبدیل کر دیتا ہے تعلق سے اگلہ درجہ ہے محبت تو مال کا خرش کرنا جہاں مال لگتا ہے وہاں محبت پیدا ہو جاتی ہے ایک صحابی نے ارز کی یا رسول اللہ موز سے ڈر لگتا ہے کہ پیسے ہیں کہ ہی ہیں کہ خرش کر لے کہ جہاں آدمی مال لگاتا ہے وہاں دل بھی لگ جاتا ہے وہاں دل بھی لگ جاتا ہے تو زکاة کیا کرتی ہے وہ اس نماز والے تعلق کو محبت میں بدلتی ہے محبت سے اگلہ درجہ عشق محبت تقسیم ہو جاتی ہے عشق تقسیم نہیں ہوتا محبت بچے سے بھی ہے بیوی سے بھی ہے ماں سے بھی ہے باپ سے بھی ہے بھائیوں سے بھی ہے دوستوں سے بھی ہے لیکن عشق ہوتا ہے جب ایسا کسی ایک سے تعلق کے پھر سب سے کٹ کے رکھ دے اس کو عشق قیت یہ جو آقاس بیل نہیں ہوتی ہے پیلی سی بیل جو درختوں پر چڑ جاتی اس کو عربی میں عشقہ کہتے ہیں عشقہ عشق سے عشقہ کیا مطلب ہے کہ درخت تو اس پر عاشق ہوتا ہے اور ہر شاہ اسی کو کھلاتا رہتا ہے کھلاتے 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 خود ہرا بھرا تھا لیکن سوک کے ہیندھن بن جاتا ہے پر اپنی عشق سے باز نہیں آتا جان کی بازی ہار جاتا ہے عشق سے باز نہیں آتا اس لئے اس بیل کو عربی میں عشقہ کہتے ہیں تو مقامیں عشق ہوتا ہے کہ جب آدمی ایک چیز میں فنا ہو جائے تو روزہ بھوک اور بیاس اس محبت کو عشق میں بدلتے ہیں پھر عشق ویسال کے بغیر اس کی آگ تھنڈی نہیں ہوتی دیدار اور ویسال کے بغیر آتشے عشق سرد نہیں ہوتی تو پھر اس کے ساتھ حج کو جوڑا گیا اب عشق بن کے آؤ اور اپنے رب کے دیدار کو آؤ لہذا عشق بن کے آنا ہے تو پھر عشق آنا لباس پہن کر آؤ اور پگڑی اتارو ٹوکی اتارو پرتہ اتارو بڑے قیمتی کپڑے اتارو آپ صرف دو چادریں پہن کے آؤ اور دیوانہ بن کے آؤ عشق ہوتے ہی دیوانے ہیں تو دیوانہ بن کے آؤ جیسے دیوانے آتے ہیں ایسے تم بھی دیوانے بن کر آؤ اکل مند بن کر نہ آؤ بلکہ مجنوع بن کر آؤ ساری مسجدوں میں کہا آہستہ بات کرو اللہ سے زور سے مت بولو ادعو ربکم تدرعا مخفیہ آہستہ آہستہ اللہ سے باتیں کرو لیکن جب اللہ کے گھر کے قریب پہنچو تو چیخو لبیق اللہم لبیق چیخ چیخ بکار کے العج و فجع میرے نبی نے فرمایا بہترین حج کیا ہے زور سے لبیق کہنا اور خون بہانہ قربانی قربانی خرم تو سارا دیوانوں والا نقشہ قائم کروایا سارا دیوانوں خوشبو نہیں لگا سکتے بیوی سے کوئی محبت کا بول نہیں بول سکتے کنگھی نہیں کر سکتے نہاتے ہوئے سابن نہیں لگا سکتے نوخن نہیں کار سکتے سر کے بال نہیں کار سکتے سر میں جوہیں پڑ جائیں جوہیں نہیں مار سکتے ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے نا کہ ہم تو چار گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں وہ جو ایرام باندھ کے چلتے تھے دو دو ہفتے میں پہنچتے تھے تو ان کے سر میں ان کے لمبے لمبے بال رکھے جاتے تھے وہ زمانے جوہیں پڑ جاتی ہیں کہ جوہوں کو نہیں مار سکتے کھٹمل چڑ جائے نہیں مار سکتے کس لیے کہ بس دیوانے بن کر رہا چخت چھلاتے لبائک اللہمہ لبائک لبائک کا مطلب ہے کہ یا اللہ ساری زندگی بغاوت کی آج صلح کرنے ہیں یہ ہے لبائک کا مطلب کہ پہلے اپنی مان کے چلتا تھا اب تیری مان نے آیا ساری زندگی اپنے نفس کی غلامی کی شیطان کی غلامی کی لبائک اللہمہ لبائک میں حاضر ہو گیا ہوں میں حاضر ہو گیا ہوں اب تیری میری صلح ہے میں میرے پشلے معاف کرتا اس لئے میرے نبی نے کہا کہ آدمی جب حج کرتا ہے تو پھر وہ یوں نکلتا ہے باہر جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلو حج کی ہو